بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو ویورز جنرل نالج کے سلسل ہے کہ میری اگلی ویڈیو اگلی کڑی تو شکر پڑیاں کہاں ہے اور یہ کیوں مشہور ہے آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا جو تھم نیل ہے 25 قسط تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا مشہور چیزیں ہیں کیا ہے اور شکر پڑیاں کہاں پہ واقع ہے تو آپ ان کی تیاری کرتے جائیں ساتھ ساتھ جنرل نالج آپ کا تیار ہوتا جائے گا اور آپ بچے بہت سے مجھ سے کومنٹ میں آپ پوچھتے ہو آپ کا جو سوالات ہیں وہ بڑے اچھی ہوتے ہیں مختلف امتحانات میں آتے ہیں تو آپ ان کو ساتھ ساتھ نوٹس بنا کے تیار کرتے جائیں تو یہ رہا آپ کا پہلا سوال کہ آسٹریلیا کی کرنسی کا کیا نام ہے تو آسٹریلوی ڈالر ڈالر ہے جی وہاں پہ کرنسی کا نام تو اس طرح سے آپ کے لئے مغفظ سوالات لاتا رہتا ہوں جو آپ کے امتحانات میں آئی ایس ایس بی میں آپ کے پی سی ایس میں پی ایم ایس میں اور سی ایس ایس میں یہ سوالات اکثر آتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو جوبز اگزیم ہوتے ہیں جوبز انٹرویو ہوتے ہیں ان میں بھی یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں تو آپ ان کو تیار کرتے جائیں تو یہ رہا آپ کا اگلا سوال کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے نائب صدر کا ہون ہے تو نائب صدر ہیں جی مائک پینسے مائک پینسے جو ہیں یہ نائب صدر ہے امریکہ کے تو مسٹر مائک نائی پریزیڈنٹ آف یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ تو یہ رہا آپ کا اگلا سوال کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آرگنیزیشن آئی ایس او آئی ایس او کا ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے تو یہ بھی جنیوہ میں ہے جی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آرگنیزیشن کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ جنیوہ میں ہے تو آپ ان سوالات کو سار سار تیار کرتے جائیں نوٹس بناتے جائیں ویڈیوز آپ کے پاس محفوظ ہوتی ہیں ویڈیوز دیکھتے رہیں ان کو تھوڑا ٹائم دے لیا کریں تو آپ ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل بنائے شیڈول بنائے اس کے مطابق آپ اپنی تیاری کریں تو پھر آپ کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ رہا جی آپ کا اگلا سوال کہ برطانیہ کے وزیر آزم کا نام پرائم نیسٹر آف یوکے یونائٹیڈ کینگٹم کے جو وزیر آزم ہے ان کا نام کیا ہے تو بورس جانسن ہے جی بورس جانسن ان کا نام ہے تو آپ ان سوالات کو ساتھ ساتھ تیار کرتے رہے اور کومنٹس میں مجھ سے آپ پوچھتے ہو مختلف ویڈیوز کے بارے میں تو وہ ویڈیوز بھی میں ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہوں بنانے کی تو اگر کوئی لیٹ ہوتی ہے تو بھئی بچوں اس کے لیے چونکہ میری اپنی بھی ایک لائف ہے بچے ہیں سارا کچھ ہے گھار بار ہے تو اس کے لیے معذرت لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے کومنٹس کے مطابق میں ویڈیوز بناتا رہوں تو یہ رہا آپ کا اگلا سوال کہ چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ کون ہے تو جسٹس کاسم علی خان کاسم علی خان صاحب ہے جی چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ تو یہ رہا آپ کا اگلا سوال کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے تو ورلڈ ہیلتھ ویچو کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ جنیوہ میں ہے جنیوہ میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے تو اس لیے جب جب مجھے ٹائم ملتا ہے بچوں میں آپ کے لئے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں آپ چینل کے ساتھ اٹیچ رہیے اور ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور بہت سی ویڈیوز ہوتی ہیں پڑی آپ ان کو ایکسپلور کیا کریں دیکھا کریں تو یہ رہا آپ کا اگلا سوال کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کا داروخلافہ کون سا شہر ہے capital of نیوزیلینڈ تو بہت سوال آپ ایسے پوچھتے ہو بچوں جو آلریڈی میں ویڈیوز بنا چکا ہوتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ سر وہ لنک بھیج دیں فلاں کر دیں تو اب اتر آپ جو ادھر اتر فضول چیزیں دیکھتے ہو آپ اس ٹائم میں ویڈیوز ایکسپلور کیا کرو اور دیکھا کرو تو یہ رہا جی آپ کا اگلا سوال کہ نیوزیلینڈ کی کرنسی کا کیا نام ہے تو نیوزیلینڈ کرنسی کا نام ہے جی نیوزیلینڈ ڈالر ڈالر ہے ان کی اپنی ایک کرنسی نیوزیلینڈ ڈالر اس کا نام ہے تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور ساتھ ساتھ جو بھی آپ کی کوئی سوال ہو ویڈیوز کو آپ غور سے دیکھا کریں پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل انفرمیشن مل سکے تو یہ رہا جی آپ کا اگلا سوال کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کون ہے تو انٹونیو گٹارس انٹونیو گٹارس ہے جی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل تو آپ ان سوالات کو ساتھ ساتھ تیار کرتے جائے کریں نوٹس بناتے جائے کریں اور جو ویڈیوز میری چینل پر پڑی ہوتی ہے ان کو آپ غور سے دیکھا کریں پورا دیکھا کریں تمام ویڈیو کو تو اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ میس کر جاتے ہو تو یہ رہا جی ہمارا موسٹ امپورٹنٹ کوئسٹن شکر پڑیاں کیا ہے تو شکر پڑیاں یہ ہمارا تھامنیل بھی ہے اسلامباد کی ایک جگہ کا نام ہے جی پرفضہ مقام ہے اور وہاں پہ ایک سر میٹنگز ہوتی ہیں اور سرکاری اور وہاں پہ جو کانفرنسیز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے وہاں پہ یادگاریں بھی بنی ہوئی ہیں بہت سی تو شکر پڑیاں میں ہماری جو پرفضہ مقام ہے اسلامباد کیپیٹل آف پاکستان وہاں پہ آجی تو وہاں پہ بہت سی مشہور ہماری کانفرنسیز ہوئی ہیں مختلف انٹرنیشنل لیول کی جو وہاں پہ یادگاریں بنی ہوئی ہیں تو آج کی میری ویڈیو انشاءاللہ اپنا دھیر سارا خیال لکھئے گا ملتے ہیں کچھ اگلی ویڈیو میں ٹیک ایر اللہ آفیز اور گوڈ بائی پاکستان زندہ بات